موسیقی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی وضریاتہی وآہل بیتی وابنہی الغاؤث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے یہ سب سے پہلے مذہبِ لِسُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ یعنی کہ مسئلہ کے علی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرابہ نور سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جی لگا کر درود پاکی نظریں پیش فرمالیں اللہم صلی وآلہ وسلم وَبَارِكَ الْسَيِّدْنَا مُولَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِبِ الْعَالِقِدِ الْعُضِ مِلْجَا وَالَىٰ لِهِ وَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلات وَسْسَلَامَا لِكِ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ورآلِ نبی پر والحانہ انداز میں ایک مرتبہ اور دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی وآلہ وسلم وَبَارِكَ الْسَيِّدْنَا مُولَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْعُمِّجِ الْحَبِبِ الْعَالِقِدِ الْعُضِ مِلْجَا وَعْلَىٰ لِهِ وَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلات وَسْسَلَامَا لِكِ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسولِ برکت کے لئے ایک بار اور محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مَعَدَنِ جُودِ وَالْقَرَمِ وَعْلَىٰ لِهِ وَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلات وَسْسَلَامَا لِكِ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل ہم اور آپ اسلامی سال کے گیاروے مہنے کی پچیسویں تاریخ جماعت المبارکہ میں حاضر ہیں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے آخری اشرے کے اس جماعت المبارکہ کی برکتیں اللہ ہمیں دونوں جہان میں نصیب فرمائیں اور اللہ ہمیں ایمان اور اسلام اور عقیدے کے تحفظ کے ساتھ زندہ رکھیں اور اسی پر ہم سب کا ختمہ بالخیر فرمائیں آنے والا وظیم الشان ماہ مبارک جسے ہم اور آپ ماہ دل حجہ شریف کہتے ہیں جس میں اسلام کا ایک عظیم رکم جسے حج کہتے ہیں کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوش نصیب جنہیں یہ نعمت ملتی ہے تو وہ اس عظیم المرتبت بارگاہوں میں حاضری دے کر اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں ساتھ ہی گدشتہ جماعت المبارکہ میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اس طرح سے یہ حج اور قربانی اس کو اگر آپ اس کا نیچوڑ دیکھیں تو چند عظیم الشان شخصیتوں سے یہ منصوب ہیں سب سے پہلی شخصیت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوسری شخصیت حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیسری شخصیت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ وظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے تذکرے سے تاریخیں بڑی پڑی ہیں اور سب سے بڑی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ قرآن نے ان کا ذکر بار بار مختلف مقامات پر فرمایا ہے سورہ انبیاء میں اس کے سوا سورہ ابراہیم نام کی پوری سورہ ہے اسی طرح سورہ مریم میں بھی آپ کا ذکر ہے مختلف سورتوں میں الگ الگ ٹوپک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک سورت میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملکوت کا جو مشاہدہ کرایا اس کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت سورہ انام میں ارشاد فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُورِ اِبْرَاہِيمِ مَلَقُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ فرمایا اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں یعنی جن کا یقین جو ہے ایک مشاہدے کے مترادیف ہوتا ہے اور وہ سامنے ان چیزوں کا جو ہے مشاہدہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو عینِ یقین سے سرفراز فرمایا اب ملکود کا معنی عظیم بادشاہی سلطنتِ قاہرہ یعنی آپ کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا یعنی کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں رکھی گئی زمین و آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے وہ ساری چیزیں دکھا دی اب جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کچھ جراسیم یا کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ کاش ہے دربنگ ہے تو اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں یعنی دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق جو بگیر دربنگ کے نظر نہیں آتی اب کائنات میں اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں اور زمین و آسمان میں سیپڑوں چیزیں جس کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے اللہ نے وہ ساری چیزیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دکھا دی اور مشاہدہ کرا دیا اب یہ مشاہدہ کرانے کے جو ہے اس کی حکمت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا گیا یہاں تک کہ فرمائے گیا چان سورج پہاڑ درخ دریا تمام چیزوں کے حقائق آپ نے دیکھے اور تمام روح زمین اور آسمائنوں کا آپ نے مشاہدہ فرما دیا اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھ لی اللہ نے خود دکھا دی اور یہ خلت کا وہ تاجے ذری جس کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خلیل کو ان چیزوں کا مشاہدہ کرایا اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو تمام نشانیاں تمام اجائیبات دکھا دیئے گئے بے شک آپ پر سات آسمان منکشف کر دیئے گئے تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی جمعی اشیاء کو دیکھا یعنی ساری کائنات میں جو چیزیں تھی وہ سب کو دیکھا یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک جا پہنچی اسی طرح آپ پر ساتوں زمینیں بھی منکشف کر دی گئی یہاں تک کہ آپ نے زمینوں کے سارے طبقات دیکھے یہاں تک کہ آپ کی نظر تحت سرات تک گئی یعنی یہ ساری چیزوں کا انکشاف آپ کی ذات پر ہوا اب اس کے بعد سنیے جب بھی کسی جس کو اللہ دکھاتا ہے تو اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنے بندوں کو اپنی شائن شان اس انداز میں انہیں یہ پیغام رحمت دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے خود حضرت ابن مردوی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ سے ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود بیان فرما کہ جب حضرت ابراہیم علیہ 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 زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا یعنی پوری شہنشیہ دیکھ لی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہے اور جیسے آپ نے اس کو گناہ کرتے دیکھا اور معصیت میں مقتلع دیکھا لیکن آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا تھا اس کو دیکھ لیا تھا ظاہر سی بات ہے کائنات کے ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز بھی نظر آئی جو اللہ کی معصیت بندہ کر رہا تھا اور جیسے اس کو دیکھانا والے کو ہلاک کر دیا یعنی وہ بندہ ہلاکت کے مہم داخل ہو گیا تھوڑے دن ہوئے تو پھر کسی کو اس حالت میں دیکھا اب جب اس کے گناہ پر متعلے ہوئے تو اس کے خلاف بھی آپ نے دعا فرما دی اور جیسے اس کی دعا کرنا تھی تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ازراہ محبت ارشاد فرمایا قائے ابراہیم آپ کو میں نے جو کائنات کا مشاہدہ کرا دیا زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے انکشاف کر کے رکھ دی ہے لیکن میں نے آپ کو صرف یہ انکشاف ہی نہیں دیا ہے آپ کی زبان کو یہ لذت میں نے عطا کر دی ہے میرے ذکر کی برکتوں کی وجہ سے اور خلق کے تاج کی وجہ سے کہ آپ کو مستجاب دعوات کی منزل پر فائز فرما دیا ہے آپ جس کے لیے جو کہیں گے اسی وقت میری رحمت فیصلہ کر دے گی اس لئے آپ جس کو دیکھ کر فوراں گناہ کرتے دیکھ کر اس کے لئے بد دعا نہ کریں بلکہ اسے کبھی میری رحمت کے حوالے بھی کر دیں یعنی یہ چیزیں جو ہیں اللہ اپنے خاص بندوں کے تقاضے اور خاص جو اس کے امتحانات سے ان کو گزار رہا ہوتا ہے اب اب مستجاب دعوات ہے دائریکٹ میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کر دیں پھر ارشاد فرمایا ابراہیم میرے بندوں میں تین کٹے گریہ ہیں یعنی تین قسم کے میرے بندے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے یا تو وہ گنہگار ہوں گے لیکن فرمایا پھر وہ توبہ کریں گے تو میں اپنی بارگاہ میں اس کی توبہ کو قبولیت کا درجہ دے دوں گا یعنی گناہ فطری تقاضہ ہے گناہ ہوگا لیکن وہ توبہ کی توفیق دے دی جائے گی پھر وہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کی برکت سے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو پہلا یہ سبب ہوا پھر فرمایا یا تو وہ خود گنےگار ہی رہیں گے یعنی گناہ کرتے کرتے انہوں نے زندگی گزار دی اور اسی میں وہ انتقال کر گئے تو رب نے فرمایا ابراہیم میں پھر ان کی اولاد جو باقی بچے گی وہ مغفرت کی دعائیں کرے گی نیک کام کرے گی میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان گنہگار کی مغفرت فرما دوں گا یعنی یہ حکمت کے تقاضے بتائے کہا میں ان کے اندر نیک اولاد پیدا کروں گا وہ زمین کے اندر تسبیحات تقدیدات اور ساتھ ہی ساتھ میرے تقدس اور میری ملکی کے چرچے کریں گے اور زمین کو وہ میری تسبیح سے بھر دیں گے ان کی تسبیح کی وجہ سے بھی میں گناہوں کو معاف فرما دوں گا یہ اشارت فرمایا اور پھر فرما اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور اسی حال میں وہ مر بھی گئے تو فرما یا قیامت کے دین اس کا فیصلہ میری رحمت کرے گی یا تو میں اپنی شاہن اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دوں گا یعنی یہ اس شان کا مالک بنایا کہ اللہ اکبر انبیاء اور رسولہ نے ازام میں بھی اولو العظم پیغمبر جو پانچ ہیں ان پانچ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس میں گرامی آتا ہے اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے وقتا فوقتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں یعنی جو آپ نے کعبہ شریف تعمیر کرنے کے بعد جو اشارت فرمائی تھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو آپ نے اس پر فخر فرمایا پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو ایک حیثیت ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس شان سے پروان چڑھایا اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے وہ مور آئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دینے کا جب انہیں ارشاد ہوا اب آپ دین کی دعوت دیں اب ظاہر سی بات ہے کہ تنہ تنہ اور اتنی بڑی بادشاہت کے اندر تنہ تنہ دین کی دعوت دینا جہاں ہر گھر میں بود خود بن رہے تھے اور لوگ پھر اسی کو پوچھتے تھے ایسی بود پرستی کے دور میں اللہ رب عزت عزرت عبراہیم کا انتخاب کیا اور کہا عبراہیم اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ میری وحدانیت کا بیان کریں آپ میری توحید کی دعوت دیں میری خدای اور میری الہیت کا ذکر کریں اس میں وہ کام اتنا آسان نہیں تھا جس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کو میں کوئی مثال دے کے نہیں سمجھا سکتا لیکن اتنا ضرور ارز کر سکتا ہوں کہ اس وقت جس وبا سے ہم اور آپ لڑ رہے ہیں اور جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اس کے خلاف ایک جملہ بھی کیس دائر ہو سکتا ہے بلا تشبیح اور تمثیل اس وقت اس زمانے میں توحید کا بیان کرنا اس سے بھی زیادہ بھیانت تھا لیکن قربان جائیں وہ اکیلے تھے آج لوگ کروڑوں ہولے کے موجود بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ تنہ تنہا اللہ کا خلیل حکم ہوتا ہے اب آپ میرے دین کی دعوت دیجئے اللہ اکبر بلا خوف بے خطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا بنتی پا کر دائرہ کی دعوت نمرود کی سلطنت میں جاتر آپ نے اعلان فرمایا اور باقاعدہ بوتوں کی برائی بیان کی اور اپنے خدا کی شان بیان کی اس شان سے بیان کی کہ اس زمانے کے جتنے بھی کافر یہاں تک نمرود مول مول کر اپنے دین کی دعوت پیش کی یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا یہاں تک کہ آپ نے ہجرت فرمائی اور بڑے بڑے امتحانات سے آپ کو گزارا گیا لیکن اس کے بوجود بھی آپ ہر امتحان میں اللہ کی توفیق سے اور اس کی حکمت کے یہ کائنات میں جیسے ہم حسن یوسف سنتے نا یعنی مردوں میں اللہ نے حضرت یوسف کو حسن دیا تھا ایسے ہی اللہ ربول عزت نے خواتین یعنی عورتوں میں حضرت سارا رضی اللہ تعالی انہا کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی ایسی حسین اور خوبصورت بیوی سے آپ کو سرفراز کیا اس کے بعد ایک سفر پر جا رہے ہیں جیسی اس سفر سے مدد گزر رہے ہیں تو ایک دریہ بیچ میں ہائل ہوا کشتی میں سوار ہوئے اور جیسی اس دریہ کو آپ پار کر رہے ہیں تو ایک امتحان اور کھڑا ہو گیا اب وہ امتحان یہ تھا کہ وہاں نیڈر تھا جیسی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ کو دیکھا تو فورا آپ کو طلب کیا اور جیسی آپ کو طلب کیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اس وقت جو ہے عزرہ حکمت ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے بہن اسلام جیسی یہ کہا آپ کو رخصت کیا اور جیسی آپ رخصت ہوئے حضرت سارہ کے کان میں جا کر کہا ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی طلب کرے گا اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ ابراہیم کون ہے تو کہہ دینا کہ وہ اسلام کے طور و طریقے پر میرا بھائی ہے اس ایریے میں میرے اور تیرے سیوہ کوئی مومن نہیں ہے اور اسلام کے طرز کے مطابق سب سے پہلے یہ بھائی اور بہن کا ہی رشتہ ہوتا ہے یہ جملے آپ نے رشات فرمایا حضرت سارہ سے جیسی آپ کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے آپ سے یہی سوال ہوا اور آپ نے یہ بتا ہے جو حضرت عبراہی نے رشات فرما اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے اس کے حجرے میں حضرت سارہ کو طلب کیا اور جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں اللہ جب انبیاء کی اسمتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس وقت پکڑ فرماتا ہے آج بھی لوگ کہہ رہے کہ یہ اتنا بڑا پلان چل رہا ہے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا یقین رکھیں جو لوگ ظالم گزرے اللہ انہیں بڑی ڈھیلے دیتا ہے اور پھر اتنی سختی کے ساتھ اس کی پکڑ فرماتا ہے پھر کائنات کی کوئی چیز اسے چھوڑا نہیں سکتی جیسے اس ماشا نے ہاتھ بڑھایا دو روایت میں اسی وقت اس پر گشی تاری ہوئی یہاں تک پاگلوں کی طرح باقاعدہ اس کے مجھ سے جاگ نکلنے لگی اور بے ہوش ہو کر گرا اور یہ آپ کی بارگاہ میں مستخی کی وجہ سے ہوئی ہے آپ مجھے معاف فرما دیں اور جیسے آپ نے معاف کیا اللہ نے اسے شفاہ عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ کی دعا سے اللہ نے اس کو اچھا کیا تو کہا اسی کے حوالے کر دیں اور جیسے حضرت سارہ کو لے باہر وہ وزیر جا رہا تھا تو بادشاہ نے کہا ایک جنت اور بھی ہے اللہ کے جنت نہیں تھی انسانی تھی لیکن کہا ایک جنت اور ہے اور اسی بادشاہ نے اسی تقاضے کے تحت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ کے ذریعے جو ہے اپنے پاس بلایا تھا لیکن جب جب بھی حضرت حاجرہ کی طرف وہ بڑا اللہ نے اسی وقت اس بادشاہ پر حضاب بیجا اور باقیدہ اس کی پکڑ اور گرفت فرمائی حضرت حاجرہ کی بھی اسمت کا تحفظ کی اللہ کی قدرت نے اس نے حضرت حاجرہ کو بھی دیا اور کہا سارہ یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اس لحاظ سے آپ حضرت سارہ کے ساتھ جو ہے اور اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آپ حاضر ہوئی اور اس کے بعد ایک صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے ایک صاحب زادے کا نام حضرت اس مائل علیہ السلام ہے جن کی قربانی کے حوالے سے ہم اور آپ ہر سال سنتے اللہ نے اگر توفق دی اور آئندہ جمعہ اگر ہم اور آپ حاضر ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادگان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان دونوں صاحب زادوں نے آپ کے ساتھ رہ کر جو ایک نبی کو جو اوصاف دیے جاتے ہیں ان اوصاف کے ساتھ کے ساتھ زندگی گزاری اور مستقبل میں صبح قیامت تک آنے والے تمام بیٹوں کو کتنا بہترین درست دیا کہ ماباپ کے ساتھ اگر رہنا اور اچھے طریقے سے رہنا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے حوالے سے سیکھیں اسی طرح بیویوں کو بھی ان دونوں بیویوں نے یہ میسیج دیا کہ اگر شہروں کے ساتھ اگر بیویاں اچھے طریقے سے رہیں تو اس شان سے رہیں جیسے حضرت سارا اور حضرت حاجران زند کی گزاری ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ربو عزت اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں دونوں جہان میں بھلائیہ نصیب فرمائیں اللہ میں ایڈمیٹ ہے دعا کریں کہ اللہ ربو عزت اس مرد کلندر کو جلد از جلد حضور غوث پاک کے صدقے میں شفاء کامل آتا فرمائیں ان کے والد محترم کی طبیعت بھی علیل ہے اللہ انہیں بھی جلد شفاء کامل اور آجل آتا فرمائیں انہ کے ایک صاحب صاحب سید محمد حنیف میا باب قادری اللہ انہیں بھی شفاء کامل اور آجل آتا فرمائیں راجہ پریوار میں سے ایک صاحب کو آج رات میں ہی غالبا جو ہے لے گئے اللہ انہیں بھی شفاء کامل اور آجل آتا فرمائیں بالخصوص پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سننے صحیح لکدہ مسلمان ہیں بیمار ہیں تو اللہ رب لزت انہیں سرکار امام زین رابدین رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے میں شفاء کامل اور آجل آتا فرمائیں آمین یا رب العالمین برحمت یا ارحم الرحمن السلام علیکم جن کے سنت باقی آتا فرمائیں